ملک بچانا ہے تو ڈیم بنانا ہے نیٹیو نیوز کی سپیشل ڈیم فان ویزنگ پرانس میشن نے دھوم مچا دی اندرونو بیرونے ملک سے محبت وطن پاکستانیوں نے فنڈز کے امبار لگا دیے ملکی اور غیر ملکی سطح پر ٹرانس میشن کی بھرپور پذیرائی ڈالر، جورو، لیرہ، ریال، درہم، روپوں کی بارش صرف تین گھنٹوں میں ہی تئیس لاکھ، تچانوے ہزار ڈالر سے زائد رکوم دینے کا اعلان میں اپنی طرف سے ایک ملین روپیز اپنی طرف سے دے رہا ہوں اور تقریباً ایک روڑ پیا میں ساؤتھ است جو ماری تیم ہے زندہ بار، زندہ بار، زندہ بار، زندہ بار، زندہ بار سوزی، بہت اچھے جو انشیوٹو لیا ہے وہ بہت گرہٹ ہے تو زیر ہے انہوں نے بڑا خر Souکیہ جو فاران پر کام کرتے ہیں تو ابھی دو گنٹے کے نوٹس میں ہم نے پندرہ ہزار ریال اکٹھا کر لیا ہے اور انشاءاللہ کل تک ہم 50.000 ریال تک پور جائیں آج یہ ناک خان صاحب کی اپیل پر میں ایک ہزار ایرو پاکستان ٹراسفر کر چکا ہوں میں اپنی طرح سے دس ہزار یورو خان صاحب کے ڈیم کے پرگرام میں ڈنیٹ کرتا ہوں ابھی تک تقریباً 20 سے 25 ہزار یورو لوگوں نے پلچ کیے اس سٹیج کے اوپر کم دینے کے لیے تیار ہیں 1100 یورو دینے کا اعلان کرتی ہوں وزیراعظم کی پکار بیرون ملک سے بھی پیسوں کی باہر انگلینڈ سے ایک پاکستانی نے ایک کروڑ روپے کا اتیہ دینے کا اعلان کر دیا جرمنی سے اپتہار احمد ڈائی لاک ڈالر ڈیم فنڈ میں جمع کرائیں گے خاتون کی جانب سے 1000 امریکی ڈالر کا اتیہ کینیڈا سپین روس برطانیہ سعودی عرب یو اے ای جیپان میں بھی موقیم پاکستانیوں کا بھرپور خیر مکتب جاتا ہے کہ ہم یہ ڈائیم کے لیے کچھ پانڈے کٹھے کر رہے ہیں اور پتہ نہیں اس طرح یہ ڈائیم نہیں بنے گا میں بڑے پور وصوف انداز طریقے سے آپ کوئر کروں کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنی قوم سے یہ وعدہ کر رہا ہوں یہ کہ ڈائیم اسی طرح بنے گا قوم سے وعدہ کرتا ہوں ڈائیم ایسے ہی بنے گا کسی سے بھیق نہیں مانگنی چیف جسٹس میاں ساکر مرسار کی نائٹیٹی نے اس کی کاوش کی تعریف خاصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا قوم جو پیسہ ہمیں دے رہی ہے ہم پہ بھروسہ کرے چیف جسٹس کا ڈائیم فنڈ میں ایک لاکھ روپے اتیادی نکالا نائٹیٹو نیوز نائٹیٹو میڈیا گروپ اور نائٹیٹو میڈیا گروپ کے لاوہ مدینہ گروپ آف انڈسٹری جو ہمارا سارا گروپ ہے اس کے حوالے سے اس کی ٹیمنٹر کی طرف سے تمام کارکنوں کی طرف سے میں سے بڑی خوشی ہے یہ اعلان کرتے ہوگے کہ ہم دو دن کی تنقا اور کم از کم ایک کروڑ روپے چیف جسٹس کی پکار پر نائٹیٹو نیوز کا لبائک نائٹیٹو نیوز میڈیا گروپ اور مدینہ گروپ آف انڈسٹریز کی جانب سے ڈائیم فنڈ کے لیے ایک کروڑ روپے کا اعلان گروپ سے بابستہ تمام ملازمی دو دن کی تنخواہ ڈائیم فنڈ میں جمع کرائیں گے وزیراعظم کی اپیل کے بعد پنجاب کاوینہ کی ارکان کا ڈائیم فنڈ میں ایک ماہ کی تنخواہ دینی کا اعلان انزلہ نازم پشاور کا چھے ماہ اور زرطار گل کا تین ماہ کی تنخواہ ڈائیم فنڈ میں دینے کا اعلان پاروخ حبیب اور عمران خٹک ایک ایک ماہ کی تنخواہ فنڈ میں دیں گے سن سے رکنے ساملی شہزاد ایوان نے پانچ سال کی تنخواہیں ڈائیم فنڈ کے لیے وقف کر دیں آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا سے چینی وزیر خارجہ وانگ جی کی ملاقات خطے کی سلامتی کی صورتحال اور باہمی تعاون کے امور پر تبادلے خیال آرمی چیف کا چینی وزیر خارجہ کے دورے اور پاکستان کی مسلسل حمایت پر چین کا شکریہ چینی وزیر خارجہ نے پاک فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی تعریف کی اور کہا پاکچین تعلقات کی بنیاد باہمی احترام پر مبنی ہے لاہور میں ایک اور خوفناک آدھزدگی ایم ام عالم روٹ پر شہباز شریف کے داماد علی امران کے پلازا میں آنکھ لگ گئی جان بچانے کے لیے روستے کی مدد سے نیچے کودنے والا شخص ہسپتال میں دم پور کیا چار افراد زخمی علی پلازا میں آکھ لگی یا لگائی گئی بڑا سوال بن گیا پلازے کے والے کا نام سامنے آنے پر شگو کو شبہات بڑھ گئے نو منتخب صدر مملکت آریف الوی آج تیرمیں صدر کا حلف اٹھائیں گے حلف برداری کی تقریب ایوان صدر میں ہوگی چیف جسریس ساکیم نسان نو منتخب صدر سے حلف لیں گے آئینی مدت پوری ہونے پر ممنون حسین ایوان صدر سے رخصت صدر مملکت کے عزاز میں الودائی گارڈ آف آنر دیا گیا تینوں مسلح افواج کے دستوں نے سلامی پیش کی کمیشن نہیں بنتا ہم کچھی کاروائی کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے اور خان صاحب کو کچھی غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے شہباز شریف کو انتخابی دھاندلی کی تحقیقات کے لیے پارلیمانی کمیشن بنانے کا مطالبہ دھاندلی کی تحقیقات کے لیے کمیشن نہ بنا تو پارلیمان کی کاروائی نہیں چلنے دیں گے شہباز شریف کی دھمکی کہتے ہیں حکومت کے پہلے بیس دن میں گیس بچلی اور خات کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ کیا کیا کروڑوں خاندانوں پر اس کی اثرات مرتب ہوں گے اوپوزیشن صرف سیاست کے لیے دھاندلی کا الزام لگا رہی ہے وزیر اطلاعات پواہ چوہدری کا شہباز شریف کی نیوز کانفرنس پر عدے عمل کہتے ہیں اوپوزیشن آج تک نہیں بتا سکی کہ دھاندلی ہوئی کہاں پر شہباز شریف کا انتقامی کاروائیوں کا الزام حیران کن ہے ناواز شریف اور مریم ناواز نون لی کی حکومت میں ہی تو جیل گئے کراشی پولیس کی مختلف علاقوں میں کاروائیاں دو ٹارگٹ کلر گرفتار محمود آباس سے گرفتار ٹارگٹ کلر مست علی خان اور پٹی نے انکشاف کیا کہ اشوک گینگ و اچھاس سے زائد کارندوں پر مشتمل ہے تین سو روپے کی خاطر بھی ساتھیوں نے قتل کیا ادھر کارنگی سے بھی سیاسی جماعت کا ٹارگٹ کلر فاہیم پکڑا گیا ملزم چھ سالہ بچی کے قتل میں ملوث ہے کراچی کے علاقے صدر میں ہونے والی ڈکیتی کی سی سی ٹی وی فورٹیج نائٹی ٹو نیوز نے حاصل کر لی ملزم لوٹ مار کے لیے کلاشن کو بھی ساتھ لانے لگے ایک ملزم نے شہریوں کو اور دکاندار کو جرگمال بنایا اور دوسرے نے لوٹ مار کی دو ملزم موٹر سائیکل پر فرار ہونے کے لیے نیار رکھے اسلام آباد میں سی ٹی ایک آتر جاوزات کے خلاف آپریشن پولیس نے مضاحمت کرنے والے کئی افراد گرفتار کر لیے پولیس کا شادے کی تقریب پر بھی دھاوا دلہ دلہن نے بھاگ کر جان بچائی حکومت لہور اور دیگر شہروں میں بھی جاوزات کے خلاف آپریشن ہوگا امریکی صدر ڈالنڈ ٹرم کا ایک اور فلسطین مخالف اقدام ٹرم نے مقبوضہ بیت المقدس کے اسپتالوں کے لیے مختص پچیس ملین ڈالر کی امداد روک تھی امریکی وزارت خارجہ کے مطابق یہ فنڈز دوسرے آلہ ترجیحی منصوبوں پر حرج کریں گے ادھر فلسطینی حکام کا کہنا ہے کہ امریکہ کا یہ اقدام ہزاروں زندگیاں خطرے میں ڈال رہا ہے سہولیات کے فقدان کے خلاف اراکی شہر بسٹا میں عوامی احتجار شدد اختیار کر گیا پور تشدد مظاہروں کے دوران بارہ افراد حلاق درجنوں زخمی نامعلوم افراد کی جانب سے ائرکورٹ پر راکٹوں سے حملہ مظاہرین نے سرکاری مارتوں سمیت ایرانی کیونسلٹ کو بھی نظر آتش کر دیا میں ہوں بسمہ خان برٹن کا آغاز کریں گے رنگ کے کینگ کے کامیابی کے ساتھ جی ہاں بامنگا میں سوپر ویڈل ویٹ کیٹیگری مقابلہ ہوا پاکستانی نیاز برطانی باکسر آمیر خان نے حریف سیمل ویڈاست کو شکست دے دی آمیر خان تمام بارہ راؤنڈز تک مخالف پر حاوی رہے جیت کا فیصلہ پوائنٹس کی بنیاد پر کیا گیا آمیر خان کے کیریئر کی یہ تین تیسوی کامیابی ہے آمیر خان کا کہنا ہے کہ فائٹ میں بہت سی غلطیاں کی انہوں نے فلپائنی باکسر مینی پیکیو کو فائٹ کا چیلنج بھی کر دیا اب کچھ بات کرتے ہیں ملک بچانے کی ڈیم بنانے کی ملک بچانا ہے تو ڈیم بنانا ہے نائنٹی ٹو نیوز کی فارن ریزنگ ٹرانسویشن نے ہر طرف دھوم مچا دی ہے بیرون ملک پاکستانیوں نے ڈالرز کی بارش کر دی آورسیز پاکستانیوں کی جانب سے ڈالر، یورو، نیرہ، ریال اور درہم سمیت کرنسی میں کھل کر امداد کی گئی سعودی عرب متحدہ ربیمہ راہ ترکی سے کالز کا تانتہ بھی بن گیا برطانیہ، امریکہ، کینیڈیا جرمنی سے پاکستانیوں کے دل کھول کر اتیار دیئے پاکستان سے بھی شہریوں نے دل کھول کر ڈیم فنڈ میں اپنا اپنا حصہ رالا نائنٹی ٹو میڈیا گروپ اور مدینہ گروپ کی جانب سے ڈیم فنڈ کے لیے ایک کروڑ روپے کا اعلان سامنے آجبکہ اس گروپ سے وابستہ تمام ملازمین دو دن کی تنخواہ بھی ڈیم فنڈ میں جمع کر آئیں گے جی ہاں آپ کو بتا رہے ہیں نائنٹی ٹو نیوز کی فنڈ ریزنگ ٹرانسویشن نے دھوم مچا دی ہے درونے وال پاکستانوں نے ڈالرز کی بارش کر آ لی